اسلام علیکم فلمی سکرین پر امیتاب بچن سلمان خان یا انیل کپور کو ڈبل رول میں دیکھتے ہوئے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ سب کیمرے کا کمال ہے لیکن کرکٹ کے میدان میں جڑوان بائیوں کی پرفارمنس کسی کیمرہ ٹیکنک کی مرہونے مند نہیں بلکہ سو فیصد حقیقت پر مبنی ہیں ٹیسٹ کرکٹ کی طویل تاریخ میں اپنی موجودگی کا احساس دلانے والے جڑوان بائی اگرچہ کم ہیں لیکن ان کی کہانیاں بہت ہی دلچسپ ہیں آج ہم اس ویڈیو میں ٹیسٹ کرکٹر جڑوان بائیوں کے بارے میں دلچسپ باتیں بتائیں گے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمک کلک کریں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتائیں ایلک بیٹسر اور ایرک بیٹسر کے بارے میں دونوں بائیوں کی پیدائش میں ایرک تقریباً دس منٹ کے فرق سے بڑے تھے لیکن شہرت میں ایلک ان سے بہت زیادہ آگے نکل گئے تھے دونوں بائی یک جا دو کلپ تھے اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ وہ عمر بر سات رہے اور دونوں نے تمام عمر شادی نہیں کی عموماً مخصوص مواقعہ پر ایک جیسا لباس زیبتن کرتے تھے یہاں تک کہ جب دونوں کو جنگ عظیم دویام میں ایر فورس کی ڈیوٹی پر طلب کیا گیا تو ایرک بیٹسر کو ترقی مل گئی اور وارن آفیسر بنا دئیے گئے لیکن ایلٹ بیٹسر نے یہی ترقی لینے سے انکار کر دیا اور فلائٹ شاجر رہنے کو اس لیے ترجی دی کہ ایسا کرنے سے دونوں بائی ساتھ رہ پائیں گے دونوں جب چودہ برس کے تھے تو انہوں نے ایک وکیل کے پاس کلرک کی ملازمت بھی کی دونوں کے لئے کرکٹ ہی سب کچھ تھی سیرے کاؤنٹی کے کوچ ایلن پیچ کے دونوں بائیوں میں غیر معمولی صلاحیت نظر آئی جس کے بعد دونوں نے جون 1949 میں ایک ساتھ فرس کلاس کرکٹ کیریئر کا آغاز کیا دونوں بائیوں کی فرس کلاس کرکٹ کے آغاز کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے دونوں اس وقت تک تیز باولنگ کیا کرتے تھے لیکن اولین فرس کلاس میچ سے قبل دونوں نے یہ تکر لیا کہ ان میں سے کوئی ایک ہی تیز باولر بنے گا پیسلا ٹاوس کے ذریعے ہوا جو ایلیک بیٹسر جیتے اور فرس باولر بن گئے ایلیک بیٹسر نے آف سپنر بننے کو ترجیح دی لیکن چونکہ اس زمانے میں سرے کاؤنٹی کے پاس جم لے کر اور ٹونی لوگ جیسے ورڈ کلاس سپنر موجود تھے لہٰذا ایلیک بیٹسر نے اپنے بیٹنگ پر خاص توجہ دی انہوں نے فرس کلاس کریئر میں دس سنچریر بھی سکور کی اور آٹھ سو سزائج وقتے بھی حاصل کی لیکن وہ ٹیس کرکٹ نہ کھیل سکے ایلیک بیٹسر انگلینڈ کی تاریخ کے چند بہترین فاس بولر میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے ٹیس کریئر میں دو سو چھتیس وقتے حاصل کی جو ایک عرصے تک ٹیس کرکٹ میں سب سے زیادہ وقتوں کا ریکارڈ رہا ایلیک بیٹسر نے فرس کلاس کرکٹ میں انیس تو چوبیس وقتے حاصل کی وہ انگلینڈ کے واحد فاس بولر ہیں جنہیں سر کے خطاب سے نوازہ گیا ہے دونوں کا قط کارٹ تقریباً ایک جیسا تھا لہٰذا یہ جاننا کبھی بھی آسان نہ تھا کہ ایلیک کون ہے اور ایلیک کون ہے ان کا فائدہ دونوں بائیوں نے خوب اٹھایا سرے اور انگلینڈ کے کھلاڑیوں کی نمائندہ ٹیم کے درمیان میچ میں ایلیک نے اوور کی پہلی تین گیندے کی پھر میڈان پوزشن میں ایلیک کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اگلی تین گیندے ایلیک نے اس خاموشی کے ساتھ کرائیں انگلینڈ کے مشہور بیٹسمن فرینک ویلی کو بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ اوور دونوں بائیوں نے مل کر کیا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد دونوں بائیوں نے بزنس کیا اور ایک سٹیشنیری فرم قائم کی ایلیک بیٹسر چیف سلیکٹر مینجر اور سری کاؤنٹی کے صدر بھی رہے ایریک کو بھی سری کاؤنٹی کا صدر ہونے کا عزاز حاصل رہا دوسری جوڑی کے بارے میں آپ کو بتائیں سیٹیوہ اور مارکوہ ٹیسٹ کرکٹ میں جڑوے بائیوں کی پہلی مثال قائم کرنے والے اسٹریلیا کے سیٹیوہ اور مارکوہ ہیں جنوری 1991 میں جب مارکوہ نے انگلینڈ کے خلاف اٹلیٹ میں اپنا پہلے ٹیسٹ کھیلا اس وقت تک سیٹیوہ بیالیس ٹیسٹ میچ کھیل چکے تھے لیکن قسمت دیکھئے کہ مارکوہ کو ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی بار کھیلنے کا موقع سیٹوہ کو ڈراؤپ کر کے دیا گیا جو اس و فارم میں نہیں تھے مارکوہ نے اپنے اولین ٹیسٹ کو سینچری سے یادگار بنا دیا دونوں بائیوں کو ایک ساتھ ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا اور صرف دو ماہ بعد ویسٹ انڈیس سے خلاف ٹیسٹ میں دونوں نے ایک نئی تاریخ رکم کر دی یہ پہلا موقع تھا کہ کسی ٹیسٹ میچ میں دو جڑوان بائی ایک ساتھ کھیلے سیٹوہ اپنی حیات میں لکھتے ہیں ہمارے والدین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا ان پر گھبراہت بھی تاریخ تھی لیکن وہ بجا طور پر فخر بھی محسوس کر رہے تھے مارکوہ کی حیات میں ان کے بچپن کا ذکر دلچسپ انداز میں موجود ہے ان کے دو ہی شوق تھے کھانا اور سونا دونوں ایک جیسے کپڑے پہنا کرتے تھے جو ساتھ اور ستر کی دہائی کے پرانے فیشن والے ہوا کرتے تھے دونوں کیلئے ایک جیسی سائیکلیں خریدی گئی تھی اور کرسمس پر ایک ہی جیسے کرکٹ بیٹ انہیں توفے میں ملے تھے سیٹوہ اور مارکوہ نے ٹیسٹ کرکٹ میں ایک ساتھ ایک سو ستائی سیننگ میں بیٹنگ کی اور پانچ ہزار سے زائد رنز بنائیں دونوں کے درمیان میں چودہ سینچری پارٹنرشپس قائم ہوئیں تیسی جوڑی کی بارے میں آپ کو بتائیں ہمیش مارشل اور جیمز مارشل گنگریالے بالوں والی دونوں بھائی ایک جیسی شکل سورت کے ہیں ہمیش مارشل نے تیرہ ٹیسٹ میچ چھے سٹھ ونڈے انٹرنیشنل اور تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچوں میں نیوزلینڈ کی نمائندگی کی اور وہ انگلیش کاؤنٹی گلوستر شائر کی طرف سے بھی کھیلے البتہ آئرلینڈ کی طرف سے کھیلنے کی ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی جیمز مارشل کو صرف ساتھ ٹیسٹ دس ونڈے انٹرنیشنل اور تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں کھیلنے کا موقع مل سکا یہ دونوں بھائی سن دوہزار پانچ میں اسٹریلیا کے خلاف آکلینڈ ٹیسٹ میں ایک ساتھ کھیلے تھے چوتھی اور آخری جوری کے بارے میں آپ کو بتائیں نیگل برادرز لیجلی لیگل نے مشہور زمانہ باڈی لائن سیریز میں اسٹریلیا کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کھیلا اور دو ہی وکٹیں حاصل کر سکے انگلینڈ کے خلاف ٹور میچ میں ان کی آٹھ وکٹوں کی شاندار کار کر دی انہیں ٹیسٹ میچ کھلانے کا سبب بنی تھی لیکن اس کے بعد وہ مزید اسٹریلیا کی نمائندگی نہ کر سکے ان کے بھائی ورنن وکٹوریا کی طرف سے تیز بالنگ کرتے تھے لیکن وہ بھی چند فرس کلاس میچ کھیل سکے یہ دونوں بھائی کبھی ایک ساتھ نہیں کھیلے تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بائی ایکن پر لازمی کلک کریں موسیقی